ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں مظفر آباد جہاں پر یوم ایوک چہتی ہے کشمیر پر یادگار شہدہ کی افتتائی تقریب میں اس وقت صدر مملکت آر فلوی بھی موجود ہیں اور دیگر رہنماں بھی یہاں پر شریک ہیں کشمیری لیڈرز مسلم امہ کے لیڈرز اور اقوام متحدہ کی کشمیر سے متعلق اہم اقوال درج ہیں یادگار کے چوتھے اور آخری حصے کو the final destination یعنی کہ آخری منزل کا نام دیا گیا ہے جو پچھلے تمام حصوں سے منسرک جد جہد آزادی کا نقطہ اروج اور آخری منزل کا ترجمان ہے اس حصے میں پاکستان کا نقشہ نصب ہے جس میں چنار کا پتہ مرکزی اہمیت کے ساتھ عویزہ ہیں جو کشمیر کو پاکستان کے دل کی حیثیت سے اجاگر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ کشمیر اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ منومنٹ آنے والی نسلوں کے لیے تاریخی اہمیت کا حامل ہوگا جو انہیں ہمارے ابا وجداد کی لا زبال قربانیوں سے روشناس کرانے میں قلیدی کرداردہ کرے گا اب میں دعوت دیتا ہوں آج کی تقریب کے میز بان عزت مام وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جمع کشمیر کے وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جمع کشمیر نحمدون صلی اللہ رسول کریم ہم آباد فعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر پاکستان عارف اہلوی صاحب جناب چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جعوید بادوہ صاحب صدر آزاد کشمیر زمع کرام افیس رام خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے لئے یہ ایک سعادت بھی ہے اور عزاز بھی کہ میں آج یادگار شہدہ کی تقریب میں شریک ہوں یہ یادگار ہمارے اصلاف کی قربانیوں کا ثبوت ہے یہ میز ایک یادگار نہیں بلکہ شہدہ کی قربانیوں کی یاد دلاتی ہے جو انہوں نے مقبوضہ جمعہ کشمیر کو آزاد کرانے کے لئے دی ہیں آزادی کے مطالبے کی قیمت کشمیریوں نے اپنا خون دے کر چکائی ہے بہت سے گمنام آزادی کے اصول میں جانیں گواں بیٹھے مگر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ زندہ ہیں کیونکہ شہید کبھی مرتا نہیں زندہ قومیں اپنے موسموں کو فراموش نہیں کرتی ان کی قربانیوں اور جذبے کو یاد رکھتی ہیں تاریخ کے ہر واقعے سے اپنی نوجوان نسل کو باخبر رکھتی ہیں کشمیر کی تاریخ قربانیوں سے بری پڑی ہے ریاست جمہور کشمیر کے چپے چپے پر شہدہ کی جانی اور مالی قربانیوں کی داستانیں بکھری ہوئی ہیں اگر ہم یادگاریں منانا شروع کر دیں تو ہر گاؤں اور ہر محلے میں یادگار تعمیر ہو سکتی ہے شہدہ کی قربانیوں کو شہدہ کی قربانیوں کا ذکر کہاں سے شروع کروں شجاعت اور مضامت کی اس کہانی کا آغاز ڈیر سو سال قبل ہوتا ہے اٹھارہ سو بتیس اسوی میں آزادی کی خاطر مراجہ گلاب سنگھ نے سردار شمس خان کا سر پن سے جدا کیا گلاب سنگھ کی آنکھوں کے سامنے سردار سبز علی خان اور سردار ملی خان کی کھلیں کھچوائی گئی تاکہ آزادی کا نام لینے سے بھی خوف کھائیں انیس سو سنتالیس میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی ہڑائی لاکھ لوگ چند دنوں میں قتل کر دئیے گئے جمعوں میں مسلمانوں کی نسل کشی ہوئی ہماری حکومت سیال کوٹ میں انشاءاللہ اس کی یادگار تعمیر کر رہی ہے نوے نوے کی دہائی میں تحریک کے ازادی کشمیر شروع ہوئی نوجوان اس کا حراول دستہ تھے انہوں نے حریت پسندی کی نئی تاریخ رقم کی سید علی گلانی نے کہا ہم پاکستانی ہیں پاکستان ہمارا ہے اس نعرے نے کشمیریوں کو نیا جذبہ دیا بھارت نے کشمیریوں کے مطالبہ پر کان درنے کے بجائے فوجی طاقت سے آزادی کے مطالبے کا جواب دیا اب تک ایک لاکھ لوگ شہید ہوئے ہزاروں افراد کو گمنام قبروں میں دفن کر دیا گیا ان کی ماں ان کی تصویریں لیے اب بھی ان کی واپسی کا انتظار کر رہی ہیں ان کی جدائی کا درد آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں لائن آف کنٹرول پر تو گزشتا تیس برسوں سے جنگ کبھی رکی نہیں لو سی پر بسنے والا ہر شہری غازی ہے لو سی والے اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں لو سی پر کوئی گھر ایسا نہیں جو گولیوں سے چھننی نہ ہوا ہو ہر ایک کلومیٹر کے بعد فوجی جوانوں اور سیولین کی جائے شہادت کے چبوتروں پر پتھر نصب ہیں ہم انشاءاللہ آزاد کشمیر میں ایسے میوزیم بنائیں گے جہاں ان تمام واقعات کو جمع کیا جائے گا جن کا تعلق کشمیر کی تحریک ازادی سے ہے ان تمام ہیروز کی کہانیاں لکھی جائیں گی جنہوں نے اپنے کل ہمارے آج کی خاطر تربان کیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جد و جد ازادی کو کسی بھی قیمت پر تھنڈا نہیں پڑھنے دیں گے بھارت کا ڈٹ کر پہلے بھی مقابلہ کیا اور اب بھی انشاءاللہ مقابلہ کریں گے راست جمع اور کشمیر کی وحدت اور شناک پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے کشمیر کے پاکستان کے ساتھ رشتے کو کسی قیمت پر کمزور نہیں ہونے دیں گے واسلام آخر میں پاکستان زندہ بات آزاد کشمیر زندہ بات تحریک آزادی کشمیر زندہ بات وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمين اور جاری اس وقت اس کے علاوہ صدر وزیراعظم آزاد کشمیر بھی شریک ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے وزیراعظم آزاد کشمیر تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہم نے تاریخ کو جس طریقے سے دیکھا ہے اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں گے ہماری جد و جہد آزادی کسی طور بھی تھنڈی نہیں ہی ہوتائی گی کرا کر رہیں گے اور اس وقت ہم نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ بھارت کے شکنجے سے ہم باہر نہیں لیاتے اپنا کل ہم نے آج جان قربان کر کے محفوظ بنایا ہے اور اسی طرح ہم اس کو مستقبل میں بھی دیکھیں گے آزاد کشمیر کے صدر اس وقت خطاب کرنے کے لیے اسٹیج پر موجود ہیں اور اس وقت آزاد کا وقفہ ہے کچھ دیر کی خابوش ہے جس کے بعد آزاد کشمیر کے صدر خطاب کریں گے اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے یومی ایک جہتی کشمیر کے اوپر افتتاحی تقریب یادگار شہدہ کی منقض کی گئی مرمن مہا خوبصورت طریقے سے بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ایک مقتص کی گئی ہے خاص گیلری جس میں مقبوضہ کشمیر میں جان قربان کرنے والوں کی تصویر اور ان کے نام بھی عویزہ کیے گئے ہیں ایک دیوار بھی مقتص کی گئی ہے جس پہ تمام شہدہ کے نام کرندہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ کافی پڑی تعدادات میں عوام موجود ہے شہری موجود ہے سیاسی شہدہ کا صدر عارف علوی نے افتتا کر دیا ہے اور اس وقت آزاد کشمیر کے صدر خطاب کر رہے ہیں آپ کو یہ چلتے ہیں صدر اسلامی جمہوری پاکستان جناب کمر جعوید باجوا صاحب چیف آف فارمی سٹاف جناب وزیر آزم آزاد کشمیر جناب چیئرمین کشمیر کمیٹی اور مزز مہمانہ نے گرامی میں آزادی کے بیس کیم میں کشمیریوں کے ساتھ برپور ازار یکجیتی کے لیے تشریف آوری پر آپ تمام آزارات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور بالخصوص آج پورے پاکستان سے یکجیتی کی آواز نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر میں گونج رہی ہے آب میں اہل پاکستان کے علاوہ افواج پاکستان کا حکومت آزاد کشمیر کے تامن سے آزاد جمعہ کشمیر مونمنٹ کی تعمیر و تکمیل کے لیے انتہائی شکر گزار ہوں پاکستان آرمی نے حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ مل کر یہ جو یادگار جمعہ کشمیر تعمیر کی ہے یہ ایک انتہائی قابل تعریف قدم ہے یہ مونمنٹ اب انشاءاللہ آزاد کشمیر میں تحریک آزاد کشمیر کا ایک ایم پوائنٹ ہوگا میں اس قدم پر پاکستان آرمی جناب چیف آرمی سٹاف اور حکومت آزاد کشمیر کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مقبوضہ کشمیر میں پچھلے سیمٹی فور ایس سے ظلم اور بربریت جاری ہے وہاں کے لوگ بارت کی نو لاک فوج سے برسر پیکار ہیں اور ہم ہر سال پانچ فروری کو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یک جیتی کا اظہار کرتے ہیں لیکن پانچ اگس دو ازار انی کو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی جو ایک خصوصی احسیت تھی اس کو ختم کیا آرٹیکل تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کو ایبروگیٹ کیا اور اس روز سے وہ مختلف ساتشوں میں مصروف عمل ہیں انہوں نے وہاں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی وہاں کے عبادی کے تناسب کو انہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی اور وہاں پر فور پوائنٹ ٹو ملین ہندووں کو فیک ڈوموسائلز کشمیر کے دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں دی لیمیٹیشنز کر کے وہاں پارے کور کٹ پتلی حکومت کی راہ بار کر رہے ہیں بلکہ وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کی ڈی لیمیٹیشن کیا جائے کہ فرس ٹائم کسی ہندو کو وہاں کا وزیر اللہ بنایا جائے تو نہ صرف یہ بلکہ پانچ ہزار وہاں کے جو ہندو انڈینز ہیں ان کو وہاں بھی انہوں نے تلاش کی ہوئے ہیں تو ان حالات میں دور وہاں پہ بربریت بھی زوروں پر ہے آئے روز وہاں پر کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو اس اس لئے میں جہاں انٹرنیشنل کمیلوٹی بھی اس پر توجہ دے رہی ہے وہاں پر میں نے بھی چند دن پہلے آزاد کشمیر کی تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی اور ہم نے ایک متفقہ اور مشترکہ انٹرنیشنل کمیلوٹی پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے ایک حکمت عملی بھی تیہ کی ہے اور اس اسلے میں ہم آگے بڑھے ہیں اور وہاں پہ جو ظلم اور بربریت ہے علیشہ گلانی اشرف سہرائی کو وہاں پہ نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ وہاں پہ ان کے عزیز و کارب کو نماز جنازہ میں شرکت بھی نہیں کرنے دی گئی تو اس حصے میں میں سمیتا ہوں کہ جہاں ہم آزاد کشمیر سے بھی کوشش کریں گے آج پورا پاکستان بھی اس ایک پوئنٹ پہ سب اگٹے ہیں اور میں صبح سے دیکھ رہا تھا کہ ہر صوبے میں ہر ظلے میں ہر کونے میں کشمیری عوام کے ساتھ یقجیتی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو آج جہاں ہم یقجیتی کشمیر بھی منا رہے ہیں اور آج جد و جہد جاری و ساری رہے گی اور میں اس اس لے میں آج صرف پاکستان اور آزاد کشمیر میں نہیں پوری دنیا میں کشمیریوں کے ساتھ یقجیتی کی جا رہی ہے اور صرف پاکستانی اور کشمیری نہیں بلکہ تمام لوگ جو ہیمن ڈگنیٹی پر یقین رکھتے ہیں سوشل جسس پر یقین رکھتے ہیں رائٹ آف سیو پر یقین رکھتے ہیں اور ہیمن رائٹس پر یقین رکھتے ہیں آج وہ بھی کشمیریوں کے ساتھ یقجیتی کا اظہار کر رہے ہیں تو میں اس اس لے میں آور سیز کشمیری جو وہاں پہ اور پاکستانی جس جوشوہ جذبے سے بلکہ میں یہ کہوں کہ مسئلہ کشمیر اس وقت تک زندہ رکھنے میں جو ہمارے آور سیز پاکستانی اور کشمیری ہیں ان کا بھی ایک بڑا اہم کردار ہے تو میں سبتہ ہوں کہ وہ غلط نہیں ہوگا اور میں مقبودہ کشمیر کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں جو ایک جرت بندی کے ساتھ حوصلے کے ساتھ انتخائی نابسائد اور مشکلات حالات میں بھی بارتی فوج سے برسر پکار ہیں آج انہی اوریت پسندوں کا خون جو کپوڑا میں گرا سیری نگر میں گرا انتناک میں گرا آج وہی خون رنگ لا رہا ہے اور دنیا کی توجہ کشمیر پر مبزول ہو رہی ہے اور اس وقت جو اٹنیشنل پبلک اپینین ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے مودی اور انڈیا کے خلاف ہو چکا ہے اور ہم نے اسی پبلک اپینین کو کیش کرانا ہے وہاں کی پارلمنٹس میں لے کے جانا ہے اور پھر ان کی حکومتیں ابھی کچھ بارت کے ساتھ اپنے مفادات کے لیے جڑی ہوئی ہیں وہاں ان کی ٹریڈ ہے ان کا انٹریسٹ ہے مارکس میں لیکن انشاءاللہ وہ بھی اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر وہ ہیمور رائٹس کی وائلیشن جس طرح ہو رہی ہے وہاں پر نوجوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اگر اس پہ انہوں نے نہ بولا تو ان کی اپنی جو کریڈی بلیٹی ہے وہ بھی ختم ہو کے رہ جائے گی تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اسلامی جمہوری پاکستان چیف آرمی سٹاف حکومت پاکستان پاکستانی عوام افواج پاکستان شرکہ محفل و حسامین کا کشمیری عوام کے ساتھ یکجیتی پر دلی طور پر شکر گزاروں پاکستان زندہ آباد پیری کے ازادی کشمیر انشاءاللہ اپنے منظر تک پہنچے گی پائند آباد مزفر آباد کی مرکزی تقریب میں صدر آزاد کشمیر بیریسٹر سلطان تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج پورے پاکستان سے یک جہتی کی آواز ناصف آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر تک گونز رہی ہے یادگار شودہ ایک اہم قدم ہے جن لوگوں نے اپنی جان کے نظرانے پویش کیے ہم انہیں نہیں بھول سکتے پانچ اگز دو ہزار انیس کو جس طرح سے کشمیر کی ڈیموکرافی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی اور ہندووں کو جالی ڈیمو سائلز بھی وہاں پر ایشو کیے گئے جیسے کئی مظالم اور بربریت مقبوضہ کشمیر میں ابھی بھی جاری ہے ہم دنیا کے سامنے اپنا مسئلہ اٹھانے کے لیے حکمت عملی تیار کر چکے ہیں اور اہم پلیٹ فارمز پر اپنی آواز بلند کریں گے ہم اس موقع پر اس اہد کی بھی تجدید کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک ہما دی تمام کوششیں اسی طریقے سے جاری رہیں گی ان کا کہنا تھا کہ دیگر بڑے ممالک کو بھی اس ظلم کے خلاف اقدامات اٹھانے ہوں گے مظافر آباد میں یادگر شہدہ کی افتتاہی تقریب مراقب کی گئی ہے جس سے صدر آزاد کشمیر خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے اب اس پہ زیادہ روشن ڈالنا تو اہمکانہ بات ہوگی باہر سے لوگ لاکے وہاں پر بسائے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی ازادی تک جد جوہت ایسی جاری رکھیں گے بھارتی فوج کے سامنے ڈٹنے پر مقبوضہ کشمیریوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور جن کے مفاد بھارت سے منسلک ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ زیادہ نہیں چلے گا شہدہ اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی جاریت کا نشانہ بننے والوں کے لیے ذاتی طور پر مہائیہ کی ہیں جن میں کچھ آج تقسیم ہوں گے اور باقی آج ایک اور تہشدہ تقریب میں دیے جائیں گے میں درخواست کرتا ہوں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزتماب ڈاکٹر عارف الرحمن الوی کہ وہ آئیں اور شہدہ کے لواہقین کی حوصلہ افضائی فرمائیں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عبد الرشید مشتاق وقاس شبیر صداقت حسین حمزہ میر مطیع الرحمن محمد حسین لال حسین بی بی حزن جان اب میں درخواست کرتا ہوں جناب شہریار خان آفریدی چیر پرسن پارلیمانی سپیشل کمیٹی برائی کشمیر کہ وہ آئیں اور مہاجرین کی حوصلہ افضائی کریں گلزار بٹ یونس بٹ شاہدہ بی بی یاسین میر محمد رفیق فہمین دا شاکیر فاطمہ شاکیرہ بی بی مرسلین تانترے مرسلین تانترے اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت محب ڈاکٹر عارف الرحمان علوی کہ آپ حاضری سے خطاب فرمائیں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان بسم اللہ رحمان الرحیم جناب محترم صدر آزاد جمہور کشمیر جناب محترم وزیر آزم صاحب آزاد جمہور کشمیر جناب محترم چیف آرمی سلاف پاکستان جنرل کمر جعویز باجوا صاحب پارلیمان کے افراد بیروکریسی کے افراد آفیسز خواتین و حضرات متاثرین جو لائن آف کنٹرول سے یہاں تشریف لائے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یوم سال کشمیر کے طور پر ہم مناتے بھی ہیں اور دوبارہ دنیا کو بار بار جہاں بتا رہے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اس یاد داش کو پکا کر رہے ہیں اور بڑی لمبی جد جہد کی کہانی ہے میرے بھائی نے یہاں پر ذکر کیا کہ اٹھارہ سو باتیس میں کیا واقعہ پیش آیا پھر ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ اٹھارہ سو چیلیس میں مائدہ امرستر کے تحت کشمیری بھائیوں کو پچھتر لاک نانکشاہی کے عوض بیچا بھی گیا اور یہاں کا مسلمان ایک مسلسل جد جہد کے اندر لگا ہے اور آج تک لگا ہے یہ تو قیام پاکستان سے پہلے کی بات تھی یہ تو اس وقت کا ذکر تھا جب سر سید احمد خان علامہ اغبال اور قائد عظم ارتقائی کیفیت سے بھی گزرے کہ یونائٹڈ انڈیا سے ہٹ کر انہوں نے انیس سو تیس کے بعد سے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہندوستان میں مسلمان اور دوسری مذہب کے رہنے والے ایک کھٹا چل نہیں سکتے یہ اس وجہ سے نہیں کہ مسلمان خود الہدی کی چاہتا تھا بلکہ اس لیے کہ مسلمان اپنے جذبے کے تحت بین الاقوامی سوچ کے تحت اکھٹا رہنے کو پریفر کرتا تھا اور جب آل انڈیا مسلم لیڈ جس دن بنی انیس سو چھے کے اندر اور اس کے پہلے صدر سر سلطان محمد شاہ آغا خان انہوں نے یہ کہا کہ ایک بیریسٹر ہے بمبئی کا جو کہتا ہے کہ ہندوستان یونائٹڈ ہوگا تو بیریسٹر قائد اعظم محمد علی جنات ہے تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ مسلمان نے ساتھ رہنے کی کوشش کی اور انیس سو تیس میں پھر علامہ اقبال نے بھی پہچانا اس بات کو دو قومی سمجھتا تھا انگریزی میں اس لئے دیئے کہ وہ پارلیمان برطانیہ کے اندر اس بات کو پہنچانا چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو ساتھ نہیں رہ سکتے اور قائد اعظم نے پھر یہ مومنٹ چڑھایا اور انیس سو چالیس کی ایک داستان یہ میں آپ کو اس وئے سے بتانا چاہتا ہوں یاد دلانا چاہتا ہوں کیونکہ اس دو قومی نظریہ کو ہندوستان چیلنج کرتا رہا پاکستان میں بھی کچھ بدنصیب لوگ تھے تو اس کو چیلنج کرتے رہے اور ہندوستان روزانہ بھارت روزانہ اس پر مہر لگاتا ہے کہ یہ نظریہ سچا تھا روزانہ مہر لگاتا روزانہ کل کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا جس میں معصوم بچیاں نوی اور دسویں کلاس کی جو ہجاب لگا کر کرناٹک میں سکول جا رہی تھی ان کو باہر روک دیا گیا اور کہا گیا کہ ہجاب اتارو تو ہندوستان جس انداز سے اپنے اندر آج لگا رہا ہے وہ تو ایک الگ کہانی ہے جل جائے گا باقی نہیں رہے گا مگر اس وقت ہم جو مظالم وہ ڈھا رہا ہے کشمیر کے اوپر اس کی یاد ہم تازہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کانکریٹ کا مینار اس کے اندر ان کے آسوں ہیں صدیوں سے جو ظلم کے اندر اتیم ہوئے ان بیواؤں کے آسو ہیں جن کے شہید ہوئے ان ماں کے آسو ہیں جن کے بچے شہید ہوئے جو نسلیں اجار دی گئیں جن کو انڈیا نے ریپ کو جس انداز سے زنا بن جبر کو جس انداز سے ریاست کا ٹول بنایا ان بچیوں کی آئیں ہیں ان کی چادریں ہیں اس مانومنٹ کے اندر تو یہ مانومنٹ جب انسان کھڑا کرتا ہے تو وہ اس یاد داز کو اس کے اندر پختہ کرتا ہے تاکہ نسلیں بھولے نہیں کیوں ضروری ہے کہ کشمیر کی بات نسلیں نہیں بھولیں ایک تو تاریخ کی کہانی ہوتی ہے پاکستان کے اندر پاکستان بننے کشمیر اللیگلی انڈین آکیپائیڈ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا جب تک پاکستان کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی جب قائد اعظم پاکستان آئے تو مسلم لیگ کے کچھ رہنماوں کو ہندوستان بھی چھوڑ کر آئے جن کے اندر چودی خلیق ازما صاحب کا نام ہے اسماعیل خان صاحب کا نام ہے جو میرٹ کے تھے ان لوگ کو چھوڑا کیونکہ مسلمان آنے ہندوستان کی بھی فکر اس پاکستان کے نظریے میں آج تک موجود ہے جو مسلمان میں مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ہیں ان کی فکر ہے ہمارا ان کے پر کوئی کنٹرول نہیں ہے ہم انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کا معاملہ ہے مگر جب ظلم کروگے مسلمان پر تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہی کہا ہے تمہیں بدن کی طرح ہو یہ مسلمان کے لئے کہا ہے پاکستان تو بات کی بات ہے تو ہمیں تکلیف ہوگی اسی طرح سے جس انداز سے کشمیر میں مسلسل جھوٹ بولا جاتا رہا جس انداز سے اکابری نے کشمیر کو دھوکہ دیا گیا جس انداز سے آج بھی وہاں کہا جا رہا ہے اور آج بھی کچھ لوگ دھوکہ کھائیں گے اور ستر سال سے جھوٹ کے اندر ہندوستان اگر چل رہا ہے تو کیا وہ سمجھتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ کے اندر بھول پیدا ہوگی نہیں ہو سکتا جو مرضی ہے کوشش کر لے وہ تاریخ مٹا کر لکھے میں نام بھول جاتا ہوں ایک فرانس کا چیک شاعر ہے جو فرنچ ناملز رکھا کرتا تھا اس نے کہا کہ اگر کہیں کی تاریخ مسخ کرنا ہو یا مٹانا ہو تو لوگوں کی یاد داش کو کمزور کرو تاریخ کی کتابیں پھار دو نئی تاریخ لکھنے کی کوشش کرو اور اس کا احتمام کرو کہ لوگ بھول جائیں تو جد جہد کا بنیادی اصول ہے کہ ہم بھولیں گے نہیں ہم یاد رکھیں گے ایک ایک ہم معاف کر سکتے ہیں مگر ایک ایک واقعہ یاد رکھیں گے اور جس انداز سے معج ظلم ہو رہا ہے جناب پیلٹ گنز کا استعمال میں نے جب شروع انہوں نے کیا تو میں نے ہندوستان کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ سیکلر اپنے آپ کو کہتے ہیں یا انصاف کا کوئی ذرہ بھی ان کے اوپر باقی ہے یہ پیلٹ گن ہندوستان میں کسی اور جگہ استعمال کر کے دیکھیں ایک کشمیر میں استعمال کیا لوگوں کو زخمی کیا ہزاروں کو لوگوں کو بچوں کو نابینا کیا سیدھ آنکھوں میں مارا کتنی شہادتیں نے ایک لاکھ کا یہاں پر ذکر ہوا ہے جو ڈاکیمنٹڈ شہادتیں پوری پوری نسل کو تباہ کر دیا دیکھئے نوجوان شہید ہوتا ہے پورا گھر زوال پذیر ہو جاتا ہے معاشی طور پر اور نفرت کی بھو بڑھتی چل جاتی ہے نفرت اس طرح سے ختم نہیں ہوتی اگر ہندوستان کو ذرا سے بھی محبت ہوتی کشمیر کے اس حصے پر جس میں گھبرا کر بھاگ کر روتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز میں یا انیس سو اور تالیس میں پہلی جنوری کو کہ یہاں سیس فائر کرو اور ہم یہ بھی وعدہ کرتے ہیں اور وہ بھی وعدہ کرتے ہیں سارے وعدے کیے سارے ریزوشنز پر کی سازمائش سے ہم اور آپ مل کر گزر رہے ہیں پاکستان کو یقین تھا کہ ایک نیا ادارہ بنا ہے اور تیدہ کے نام سے اور وہاں پر اگر وہ سیس فائر اور سیلف اس کے اندر وہاں پر استثفاو رائے کریں گے تو ہمیں یقین تھا اور صرف یہ تیہ ہوا کہ غیرت جانبدار استثفاو رائے کی بنیاد پر کشمیر کے اندر جمہو اور کشمیر کے اندر یہ بات تیہ پائے گی کہ لوگ ہندوستان کے ساتھ جڑیں یا پاکستان کے ساتھ بالکل تیہ لکھا ہوا دس خط شدہ شرم نہیں آتی ان ریاستوں کو اور ان لیڈران کو کہ جو لکھ کر بھی وعدہ کرے تو دنیا کو کیا دکھا رہے اب دنیا یہ ہے جیسے صدر صاحب نے یہ بات کی یہاں پر تجارت کی دنیا ہے پیسے کی دنیا ہے اقدار کی جو مسلمان جس چیز کا چیمپئن ہے وہ ہے موریلیٹی موریلیٹی کی دنیا ہی نہیں مگر دنیا دیکھ رہی ہے یہ صرف کشمیر کا معاملہ نہیں ہے یہ فلسطین کا بھی معاملہ ہے اور دوسری قوام کا معاملہ ہے جس کے اوپر غصر کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے پورے مشید وستہ کا جو تحال خراب کیا گیا کوئی موریلیٹی نہیں ہے جھوٹ کی بنیاد پر تباہی کی دنیا پیدا کی گئی ہے تو دنیا دیکھ رہی ہے آپ کی طرف دنیا دیکھ رہی ہے مسلمانوں کی طرف کہ شاید صدیوں بعد اغدار اور اخلاق کی بنیاد پر یومن رائٹس ہی بات ہوگی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب بھی امید کرتا ہے پاکستان نے یہ ثابت کر دیا میں اپنے فوجی بھائیوں پر کوئی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ثابت کر دیا کہ بالا کوٹ پر جب ہندوستان نے حملہ کیا تو ان کا جہاز بھی گرائیا موہ توڑ جواب دیا یہ ثابت کیا کہ اگر ہاتھ اٹھاؤگے تو ہاتھ کٹ دیں گے آنکھ اٹھاؤگے تو آنکھ نکال کر پھیک دیں یہ میسیج جانا ضروری ہے کیونکہ ہندوستان نے پہلے ایٹمی صلاحیت اشتیار کی انیس سو چوہتر میں اور سات سال میں میرے بہدور اور اقل مند پاکستانیوں نے سات سال میں اپنا ڈیوائس تیار کر لیا تھا پھر باوجود بڑی جنگ کے مقابلے میں چھوٹی جنگ کے مقابلے میں ظلم اور تشدد کی جنگ تو جاری ہے چھوٹی چھوٹی اس کرمش کے اندر دنیا ہندوستان کو جھوٹ بول رہے ہیں اپنے ہندوستانیوں کو جھوٹ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہاں بالا کورٹ پر یہ تباہ کر دیا دنیا کی ریپورٹ کے اندر یہ بار بار آ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے ایف سیسٹین گرا دیا دنیا نے ریپورٹ کر دیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں مگر میرا خیال یہ ہے کہ جو تاثبات بڑھاتا ہے جو صرف مسلمان کشی پر لگا ہوا ہے جو مسلمانوں کی تضلیل پر والی سوچ ہے دیانند نے شروع کی تھی آریہ سماج نے اٹھارہ سو پچھتر میں معاملہ شروع کیا پھر گول کار پھر سور کار اور پتہ کتنے کتنے نفرت کو مزید بڑھا رہے ہیں اور دنیا پہچان نہیں رہی ہے پرائی میرسر عمران خان نے یہ کہا کہ یہ جنوسائیڈ کی طرف جا رہے ہیں دنیا پہچان نہیں رہی ہے بڑے بڑے لوگوں نے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے کل ہی بات کی اور پچھلے دنوں یونائیٹڈ نیشنز نے دو ہزار اٹھارہ میں یونیت سی آر نے یہ رپورٹ دی کہ کشمیر کے اندر کتنا ظلم ہے اور اب ایک نئی ترقیب انہوں نے چلی ہے کہ ڈیموگریفی کو بدلا جائے لوگوں کو لائے جائے لوگوں کو بسائے جائے یہ ڈی لی میٹیشن کا جس جو آپ نے ذکر کیا اس انداز سے کوئی جھوٹی حکومت وہاں قائم کی جائے اگر اس کو کچھ بھی خیال تھا کشمیر کے اندر کبھی بھی خیال کہاں معاشرہ بند ہے کہاں اخباروں کو جانے نہیں دیتے کہاں دنیا کے جنرلیسٹ یا پارلمنٹری ڈیلیگیشن کو گزنے نہیں دیتے اور کہاں معاملہ کھلا ہوا ہے اور یہ آزاد فیسائیں کتنی خوبصورت اور مجھے یہاں بیٹھ کر یہ خیال ہو رہا تھا کہ میری اتنی خوبصورت غادی کشمیر ہے اور ادھر بچارے بھائیوں کا کیا حال ہوگا ذرا سا احساس کرو ذرا سا تصور کرو کہ وہ باہر نکلیں تو ان کی گرفتاریاں ہوں گھروں میں محاصرہ کیا جائے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی جائے گرفتار کر کے بلا جواز گرفتار بند کر دیا جائے اور ظلم کی انتہا کہ ریپ کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے کیا کوئی ماف کرے گا کوئی نسل ماف کرے گی کوئی آنے والے ماف کریں جو بچہ پیدا ہوگا کیا وہ ماف کرے گا تو مافی بھی نہیں ملنی اور ظلم و تشدد ہم روکیں گے کیسے روکیں گے اب آپ کو یہ بتاؤں یہ تو میرا وہ ہے کہ یاد داشت کو مستحکم کرو دنیا کو بتاؤ اور آج کی تقریم کے ذریعے پھر دنیا کو بتاؤ دنیا کی فکریں اس وقت معاشی فکریں ہیں معاشی اعتبار سے وہ انائیٹڈ نیشنز کے اندر ہر جگہ وہ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں مگر کب تک ایک نور کریں گے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان شہدہ کو جن کی یاد میں یہ مانیمنٹ بنایا گیا اللہ تعالی ان شہدہ کو تو ظاہر عجر دے گا ان کے لواہقین کو سبر عطا کرے جو نقصان ہوا ان شہدتوں کی ویسے اللہ تعالی اس نقصان کا ازالہ کرے اللہ تعالی کشمیر لیں ازاد فضاوں کے اندر ان کی تعلیم ہو ان کی معیشت ہو جو خوبصورتی دنیا میں اللہ تعالی نے پیدا کر دی ہے میرے کشمیری بھائی جو اکراس ڈا بورڈر ہیں وہ بھی ان کو بھی یہ دیکھنے کا موقع ملے لہٰذا یہ آزادیاں جو ہیں اس کو پکڑ کر رکھنا چاہیے ہمیں یہ جو پاکستان کی آزادی ہے یہ پکڑ کر رکھنی چاہیے اور یہ جو ہائیبریڈ جنگیں جو مختلف روزانہ آپ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں یہ سب ایک ہی سلسلے کی کہانی ہے میرے فوجی سیویلینز مسلسل شہید ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ہائیبریڈ وارفیر ہے اور پاکستان کہیں انٹرفیر نہیں کر رہا مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی پاکستان کا بال بیکا کر نہیں سکتا ہم نے بڑی بڑی دہشت گلدیوں کا مقابلہ کیا پاکستان is the most successful nation in the world جس نے دہشت گلدی کا مقابلہ کیا کوئی قوم یہاں سے لے کر آپ ایٹلانٹک تک چلے جائیے سب قومیں فیل ہوئی سپر پاور فیل ہوئی پاکستان کی افواج اور پاکستانیوں کی پالیسیاں ہم نے ریفیجیز کا بھی خیال کیا یہ بہریہ روم میں ڈوبنے دیتے ہیں مرنے دیتے ہیں ہمیں یومن رائٹس کے نصیحت کرتے جب جی ایس پی پلس کی بات آتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یومن رائٹس کی فکر کرو اور پرسوں کی خبر ہے کہ گریس نے ریفیجیز کو اندر آنے نہیں دیا اور دس ریفیجیز فروز ٹو ڈیت چھے عرب یوروز خرچ ہوتے ہیں اس بات پر کہ ریفیجیز یورپ میں نہ آئیں مگر جن کے یہ ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہے میرے کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے ہیومن رائٹس کی بات نہیں اور کس کی بات ہے کہاں کس کو آواز دیں گے آپ تو صرف اللہ کو آواز دو اپنے آپ کو مستحکم کرو اپنی افواج کو مستحکم کرو اپنی قوم کو مستحکم کرو اپنی میشت کو مستحکم کرو اپنی اولاد کو اپنے لوگوں کو مستحکم کرو فیک نیوز کا مقابلہ کرو جو گمراہ کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرو کوئی طاقت دنیا کی کشمیر کی آزادی سے روک نہیں سکتی میں آپ کو یقین دلا مجھے یقین ہے انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں دیکھو گا انشاءاللہ پاکستان کا پاکستان کا عروج ابھی آپ نے دیکھنا ہے حالات سازگار ہیں اور وہ پاکستان کی شہرگ کشمیر کیسے پیچھے رہ سکتی ہے تو لہٰذا میں دنیا کو بھی وارن کرتا ہوں اقوام متحد حضر بھی کہتا ہوں کہ کوشش کر داگ لگا رہا ہے جیسے خوشون سنگھ نے کتاب لکھی تھی دوہزار چھے کے اندر دی اینڈ اف انڈیا اچھا اور انڈ اس نے کہا کہ پاکستان تمہیں ختم نہیں کرے گا تم اندر سے اپنے آپ کو آگ لگاؤ گے وہ آگ بھی ہم اُبھرتی دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ جوڈ ویشز اور جوڈ نیوز کہ کشمیر بنے گا پاکستان میں آپ کا مشکور ہوں کہ مجھے یہ عزت افضائی بھی کہ اس مانومن کے پاس آ کر یہ میں تقریر کر سکتا ہوں سلام علیکم صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان خواتین حضرات اب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان مزد تقریب سے خطاب کیا کافی جو جذبے کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا کہ آج کا دن ہم یوم استحصال کشمیر کے طور پر مناتے ہیں یہ مونومن صرف ایک دیوار نہیں بلکہ اس میں شہیدوں کا خون موجود ہے ہم مسلمان ہمیشہ سے ساتھ رہنے کو تیار تھے اور ہیں مگر بھارت شاید یہ نہیں چاہتا نئی تاریخ رکم کرو اور پرانی تاریخ کتاب پھارو تاکہ نئی تاریخ رکم کر سکو بھارت نے دو قومی نظریہ کو ہمیشہ چیلنج کیا ہے کیونکہ بھارت تاثب کا دوسرا نام ہے پاکستان کا انڈیا بال بی بی کا نہیں کر پاتا حالان کہ پاکستان جب تک ایٹمی طاقت نہیں تھا پاکستان چیزوں میں تب بھی نہیں دبا اور اب بھی نہیں دبے گا ان کا کہنا تھا کہ مسلمان قوم ایک وقت میں اگھٹے رہنا چاہتے تھے لیکن بیریسٹر محمد علی جنہ نے جب یہ بھاپ لیا کہ یہاں مسلمان سے انصاف کے ساتھ نہیں رہا جائے گا تو یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اپنی الگ ریاست بنائیں گے کشمیر کے حالات دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ درست تھا جس طرح سے کشمیر میں مظالم ڈھائی جا رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں برحمت کا یار عمر روح یہاں پہ میں آپ کو اس مونومیٹ کے بارے میں اہم خضر خال کے بارے میں بتاؤں گا منیاری تو اس کے دو حصے ہیں ایک حصہ یہ ہے جو ٹنل کلاتا ہے جس میں ہم کھڑے ہیں اور دوسرا باہر پلی فارم ہے جہاں پر باقی مونومیٹ تعمیر کیا گیا ہے اس دنل کے اندر ازاد جمہ و کشمیر کی ازادی سے پہلے کی تاریخ عویزہ کی گئی ہے اس کے بائیں جانے ازاد جمہ و کشمیر کی خوبصورت تصاویر عویزہ کی گئی ہیں اگر ہم اس کے درمیان میں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ چھے اہم شخصیات ہیں جو ان کی سیاسی اور عسکری جدوجود کا ظاہر کرتی ہیں سب سے پہلا فریم جو ہے جمہ کشمیر کے سکھ اور دوگرہ کے بارے میں دوسرا فریم جو ہے یہ یوم شہدہ کے بارے میں جب تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو سری نگر کے اندر لوگ اکھٹے ہوئے اور ان میں بائیس اس کے بعد آگے جو فریم ہے یہ انڈیا اور بریٹش کے درمیان الہاق کو ظاہر کرتا ہے جب ریڈ کلپ نے گرداس پور کا اہم شہر انڈیا کے حوالے کر دیا تاکہ ان کو رہداری مل سکے سر اس کے ساتھ مونومیٹ ہے جب انیس چلائے انیس سو سنتاریس مسلم کونفرس نے پاکستان سے الہاق کی مطلق بہت اہم قرابدات پاس کی یہاں پہ ہمارے دائیں طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ ہماری سیاسی جدجہ کو ضائع کرتے جہاں پہ تین اہم شخصیات کی تصویر ہیں سردار محمد ابراہیم کان جنہیں بانی کشمیر اور حاضی ملت کے نام سے بتارا جاتا ہے چودری غلام باس جنہیں رئیس احرار اور قائد کشمیر کے نام سے جلا جاتا ہے سید علی شاگلانی جو مقبودہ کشمیر میں بہت بڑے حریت لیڈر تھے پاکستان کی حکومت نے ان کی بہت کردار کے اوپر ان کو نشان پاکستان کے نام سے نواز گیا بائیں طرف صدار محمد قیوم خان کی تصویر عویزہ ہیں نائک سیفلی جنجوہ جو 1948 میں جنگ لڑتے ہوئے بڑی بہادری سے شہید ہوئے اور انہیں حلال کشمیر جو سب سے بڑا کشمیر کا ایوارڈ ہے فوجی ایوارڈ وہ دیا گیا جو بعد میں نشان حیدر کے برابر بنا یہ سپائی حسین بی بی ہیں جو چڑی کوٹ کے مقام پر 1947 میں بڑی بہادری کے ساتھ لڑتی ہوئی جمع شہادت نوش کیا اور ان کو فخر کشمیر کہتے ہیں کوئی آواز دیا گیا جو ستار جرت کے برابر ہے اس کے بعد چھے مزید فریم ہے جو ہسٹری کو بیان کرتے ہیں مقامی جدو جوت کی ڈوگرا رسیس اور اتائے دل کے بارے میں بات کی گئی ہے پھر ہمارے جو پختون بھائی تبائل تھے وہ آئے اور وہ ازاد فورسز کے ساتھ لڑے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ سارے حالات بتاتے ہیں جب ہندو آئیو سیز فائر لائن کہیں ہوئی اسی کے اندر ایک سٹیٹمنٹ ہے جو نہرو نے سیکنڈ نومبر 1947 کو دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو اقتصادی رائے کا حق دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا خود سیلیکٹ کر سکے لیکن یہ وعدہ آج پورا نہیں ہو سکا یہ پری پارٹیشن ختم ہوتی اور اس کے بعد ہم اگل حصے کی طرف جائیں گے مظفرہ بات میں یوم شہدہ کے فتحی تقریب منعقد کی گئی مورومنٹ کا وزٹ کروایا گیا آرمی چیف صدر مملکت کو اور جو مختلف حصے ہیں مورومنٹ کے اس حوالے سے آگاہی ظلم کشمیر میں ہو رہا وہ دیکھ رہی ہیں یہ دنیا موریلیٹی کی نہیں بلکہ ویسٹرن انٹرسٹ کی ہے بھارت نے کتنے جھوٹ بولے دنیا کی رپورٹس نے بھارت کو کئی بار بے نکاب کیا جس طرح یہ مسلمانوں کی نسل کشی کا اعلانی ذکر کرتے ہیں اس پر صورتحال اس طرح سے ہونی شاہی کہ جتنے بھی عالمی ادارے ہیں ان کو پوری طور پر اپنا خطار ادا کرنا چاہے آمین آمین الحمدللہ رب العالمین رب العالمین موسیقا 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 یادگار کے دوسرے حصے میں خوش عام دید ابھی ہم جس حصے میں کھڑے ہیں اسے الوالز اوف سیکریپائس کہا جاتا ہے اور اس میں اندرونی آٹ بیواریں جو کہ جمو کشمیر کے شہدہ کی اکاس ہیں اور اس خون کے اکاس ہیں جو تحریک آزادی کشمیر کے لیے بہایا گیا اس میں پہلی دو دیواریں یہاں کے سیویلین آبادی وشمول پولیس کے شہدہ پر مشتمل ہیں جبکہ دائیں اتت طرف والی تین دیواریں یہاں کے مقامی مسلح جتھوں اس کے ساتھ ان کی کمک کو آئے ہوئے قبائلی جتھوں اور یہاں کے پاک فوج میں جو آزاد کشمیر کی شہدہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ان کے نام آویزہ ہیں جبکہ سر ہمارے بائیں جانب والی ان تین دیواروں پر پاک فوج کے مسلح جری جوانوں کے نام آویزہ ہیں جنہوں نے منزل مقصود آزادی کشمیر کی حصول کیلئے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا سر بیرونی جو چار دیواریں ہیں یہ پاکستان کے چار صوبوں کی اکاس ہیں اور یہ اس چیز کی غماز ہیں کہ یہ چار صوبے آزاد کشمیر اور مقبضہ کشمیر کے لئے ایک شیلڈ آف ڈیفنس کا کام کرتے ہیں ان چار صوبوں پر مسلح افواج پاکستان کے جری شہدہ کے نام لکھے گئے ہیں یہ ٹوٹل سر اس وقت جو مقبضہ کشمیر کے ہیں وہ بیس ہزار ہیں اور تقریباً آٹھ ہزار جو ہیں بارہ دیواروں پر ہیں سر سامنے یہ جو بلاسٹیڈ وار ہے یہ مقبضہ کشمیر اور مقبضہ کشمیر کے لئے دیس ہزار شہدہ کے نام گولڈن بک میں لکھے گئے یہاں سے اس یادگار کے دیسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے جس کو فیمتوں ابلگیشن کے نام سے منصوب کیا گیا ہے یہ چار فریمز ہیں یہ چار بہت سے مداران ہیں جن سے کشمیری عوام ازادی کے حصول کے لئے بہت سی میدیں مابستہ کیے ہوئے ہیں اور انہی چار قلیدی چاروں کے داروں سے ہوتے ہوئے ہم اپنے منزل مقصود تک رسائی ممکن حاصل کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا فریم پاکستانی عوام کی نمانگی کرتا ہے اور یہ راہر کرتا ہے کہ پاکستانیت ہی مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے سب سے پہلی سیڑی ہے دوسرا فریم مسئلہ کشمیر کے کشمیریوں کے قلیدی کردار کو خجاگر کرتا ہے تیسرہ سفید فریم مسئلہ امہ سے منصوب ہے اور مسئلہ امہ کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے ذمہ داری کی یاد یہانی کراتا ہے جبکہ چوتھا اور آخری فریم عالمی برادری کی مسئلہ کشمیر کے حل میں دلچسپی کی پرز روڑ ڈالتا ہے اور یوں ہم ان فریم اف ابلگیشن سے گزرتے ہوئے اس یادگار کے چوتھے اور آخری حصے تک پہن جاتے ہیں اس حصے کو پائنل ڈسینیشن یعنی منزل مقصود کے نام سے منصوب کیا گیا ہے یادگار کا یہ حصہ پشلا تینے حصوں سے منصل جد و جہد ازادی کہ یہ آخری کڑی ہے اس حصے میں پاکستان کا نقصہ نصف کیا گیا ہے جس میں چنار کا پتہ مرکزی اہمیت کے ساتھ رونما ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے لئے کشمیر کی حصیت اس کے دل کی ماند ہے اور پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم بہت شکریہ اس نقصے کے اندر وہ جو افتح اوپن رکھا گیا ہے اس سے ہم نیچے آ کر واقعی اندرستان کی لئے 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 فلوی کو یادگار کے بارے میں یادگار شہدہ کی افتتاحی تقریب منقق کی گئی بقاعدہ طور پر افتتاح کیا گیا اور اس کے بعد جو یادگار شہدہ ہے وہاں پر پھول رکھے گئے شہیدوں کو سلامی پیش کی گئی اور پھر جو یادگار شہدہ ہے اس حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی جہاں پر چار فریم آف ہوپ بھی بنائی گئی ہیں یعنی امید کے چار فریم جس سے کشمیری عوام اور پاکستان کے تمام عوام ان چار فریم کو مختلف طریقے سے امید کی طرح دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد آخری حصہ جو کہ یہ دکھایا گیا ہے کہ پاکستان کشمیر کے لئے ضروری ہے اور کشمیر پاکستان کے لئے ضروری ہے اور جس کی یادگار کے طور پر اس کے اندر بہت سارے ایسے مختلف مقامات ہیں جس کو ہائلائٹ کیا گیا ہے اور وہاں پر پاکستان کا نقشہ بھی بنائی گیا ہے جس طریقے سے آپ نے کہا متاہر کہ چار یہاں پر خوب کے منار ایک طریقے سے بنائے گئے ہیں جن کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے چار صوبے جس طریقے سے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے ہیں اور وہی صورتحال ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں صدر پاکستان پہنچے یادگار شہدہ پر اور صدر آزاد کشمیر کے حمراہ انہوں نے یادگار شہدہ پر پھول بھی رکھے اور اس کے بعد پادے آخوانی کی اور سلامی بھی پیش کی گئی اس کے بعد یہاں پر یادگار شہدہ پر جتنی بھی ڈیٹیز تھیں وہ ان تک پہنچائی گئیں ابھی بھی وہ یادگار شہدہ پر ہی موجود ہیں